دوستو آج کا یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والا ہے اور اس آج کے ویڈیو کیا خاص ہونے والا ہے یہ جو ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے آپ یہ سکنل پہ دیکھ رہے ہوں گے اس میں میں نے دیریکٹ کسٹمر کے ہاں پر ڈسکو لگایا ہے اور ڈسکو نائنٹی ڈگری پر کیسے لگاتے ہیں کیسا لگنا چاہے سارا کچھ ڈسکس کرنے والے ہوں اور اگر آپ ڈسک لگوا رہے ہیں کسی سے تو اس کو آپ بتا بھی سکتے ہیں کہ نائنٹی ڈگری پر لگانے سے سکنل کتنا آپ بڑیا آتا ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلا ہمارا ہوگے ڈسکو نائنٹی ڈگری پر لگانا اور اسی کے ساتھ ہی ڈسک ٹی بی میں ٹرانس فونڈر لسٹ کیسے کھولتے ہیں یہ سارا کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اور ڈسک جو چھتری ہوتا ہے اس کے ایلنڈ بھی اس کیوں کتنا رکھنا ہوتا ہے وہ سارا کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں اور ڈسٹی بی کی فکوینسی کے بارے میں ہم بات کریں گے ڈسٹی بی کی جو فکوینسی ہے وہ کتنی رہتے ہیں تو بھائیس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈسکی اپنا بلکل بھی نہیں کرنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے بے لوگوں کو لینا ہے تو اس کو اس کی افتاصلت بے اللہ آگا ہے شہ پہنگے اور ساتھ ہی اس میں امیل آپ کی جو جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو پورا ہی دیکھنا اور دھیان سے سننا دھیان سے سمجھنا آپ کی جو پروبلم میں 101% شاوٹ آؤٹ ہو جائے گی تو پروبلم ہو جائے گی آپ کی تو گئی چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو اس ویڈیو دکھاتے ہیں اس میں میں نے کیا 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 ہے کسٹمر کے ڈائریکٹ اینڈ پر جا کے آپ کا جو ٹی بی ای بی سی اٹ جاتا ہے دوستو آج ہم آپ کو لگا کے دکھانے والے ہیں ڈیش ٹی بی کا اینڈینا یہ کچھ ہی ٹیم پہلے میں نے یہ کسٹمر کے ہاں پہ یہ ڈیش اسٹال کیا تھا لیکن انہوں نے اپنا جو گھر بن بایا ہے پھر مجھے دوبارہ یہ ڈیش کو انسٹال کرنا پڑا سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیتے ہیں فورٹ مانٹ کے جو فورٹ مانٹ اشے بولتے ہیں اور اس کو کیسے لگانا ہے یہ جو آپ دیوال دیکھ رہے ہیں دیوال کا ایک جو اینٹ ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر کے دوسرے اینٹ پہ آپ نے لگانا ہے تاکہ اگر فرسٹ اینٹ پہ آپ لگاتے ہیں تو آنڈی توفان میں مسالہ گلتا ہے تو اڑ جائے گا ایک اینٹ کو چھوڑ کر کے اپنے سیکنڈ والے اینٹ پہ نیٹ وورٹ لگانا ہے اور سیکنڈ چیز ہے اس کو آپ نے فورٹ مانٹ دیکھ رہے ہیں ایک دم بلکل سیدھا ہونا چاہے آڑا ٹیڑا نہیں ہونا چاہے ملک کے لیفٹ رائٹ نہیں ہونا چاہے ایک دم سیدھا ہونا چاہے اس کو نائنٹی ڈگری پہ بولتا ہے تو یہ چیز اگر آپ کی سیدھے رہتی تو آپ کا جو سگنال ہے بہت زیادہ بہتری ہندھا آتا ہے بہت زیادہ اچھا آتا ہے اور آپ کا جو ڈش ہے ہمیسا بڑیا پرفوینس دیتا ہے اچھا چلتا ہے جیسے کہ زیادہ آنڈی توفان یا بارش میں یا جیسے موشم خراب میں جلدی بند نہیں ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو نائنٹی ڈگری کا جو ہوتا ہے وہ فائدہ ملتا ہے اگر آپ کا جو ڈش اینٹینا جو فٹ ماؤنٹ جسے میں نے بتایا تھا اگر وہ ٹیڑے لگا ہوگا تو آپ کا جو ڈش ہے اس پہ سگنال کم آئے گا آپ کے ہر پر کوئی بھی لگانے آتا ہے یا آپ خود سے لگا رہے ہیں تو یہ چیز آپ کا جو ہے وہ اکتم سیدھا لگا ہونا چاہے ہیں تو کسی یہاں پر میں نے ڈش کو لگا دیا ہے فلال میں اور اس میں نیٹ وولڈ جو ہے کچھ ہی جو نیٹ وولڈ ٹائٹ کرنے کے ہوتے ہیں وہ یہاں پر فٹا فٹ شے ٹائٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں آگے کا اس میں اور کیا کیا مین کرنا ہوتا ہے دوستو نیٹ وولڈ ٹائٹ ہونے کے بعد میں ہمارے پاس آئے گا جو میٹر سیٹلائٹ میٹر یہ سولیڈ کمپنی کا اور سولیڈ کمپنی کا جو سوٹلائٹ میٹر ہے یہ اتنا جیادہ پاورفول میٹر ہے اس میٹر سے آپ کسی بھی ڈس کے انٹینے کو اس کے سیگنل جو ہوتے ہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ ٹائٹا اسکائی ڈیڈی فریڈی سن ڈڈرک ایٹل وگر ڈی ٹو ایس وگر جتنے بھی ہیں سب ہی کے سیگنل کچھ ہی منٹوں میں آپ اسے سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو میٹر کافی بہترین بہت ہی اچھا میٹر ہے آپ اگر ٹیکنک شہر ہیں تو آپ اسے کھری سکتے ہیں سولیڈ کی ویف سیٹ پہ جا کر کے یا آپ کو جیسے کی سولیڈ لکھنا ہے گوگل سے وہاں سے بھی آپ بکنگ کر سکتے ہیں اس کو مانگ با سکتے ہیں اپنے گھر پہ یا آپ کو جیسے کی دیکھا جائے ایمازون فلپ کارٹ پہ بھی مل جائے گا بسے ویف سیٹ سے مانگیں گے تب بھی اچھا رہے گا اگر آپ دلی میں رہتے ہیں دلی کے نیر بھائی رہتے ہیں تو آپ کو اور بھی جیسے سستہ مل سکتا ہے یہ میٹر آن لائن میں کافی زیادہ مہکہ ملتا ہے تو یہاں پر بہت زیادہ سیگنال مل جاتے ہیں اور ملنے کے بعد میں یہاں پر میں آپ کو دیکھا ہوں ڈیڈی فری ڈس کا سیگنال سکسٹی پرشنٹ آتا ہے سکسٹی سکس پرشنٹ آتا ہے آنے کے بعد میں سکسٹی پرشنٹ بھی پہنچ جاتا ہے ٹیکن ڈیڈی کا سکسٹی نہیں آئے گا اور اس میں ڈیڈی سکیو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم سیدھا نہیں رکھنا ہے ڈیڈی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کا ڈیس میں سکسٹی کم آرہے ہیں یا آدھے چانس آرہے ہیں یا آپ کا پیڈ چانس نہیں آرہے ہیں اگر آپ کے پیڈ چانس ہوتے ہیں اگر وہ نہیں آرہے ہیں تو آپ کا LNV ایک بار چرو چیک لینا ہے سیدھے LNV نہیں لگا ہونا چاہے اگر آپ کا LNV سیدھے لگا ہے تو آپ کے پیٹ چانل نہیں آئیں گے اور یہاں پر آدھے چانل کی جو پروبلم ہے وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس کو ٹھیک ایسے کرنا ہے یہاں پر رائٹ میں آپ دیکھ رہے اس کی پیچھے کھڑے گئے رائٹ میں آپ کے فری والے چانل ہوتے ہیں اور اگر اپنی طرف کو کھینچیں گے اس کو تو اس کے سگنل بڑھیں گے اور یہاں پر آپ لیفٹ کی طرف دیکھیں گے پیٹ چانل ہوتے ہیں اس کو میں اپنی طرف کھینچوں گا پیچھے کی طرف کو تو میرے جو پیٹ کے چانل ہوتے ہیں جیسے کہ ریچارڈ والے چانل ہوتے ہیں وہ آئیں گے اور رائٹ میں اڈس کے پیچھے کھڑے ہونے پر فری والے چانل اور لیفٹ میں ریچارڈ والے چانل یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھ لینا ہے اگر یہ دونوں کرنے کے بعد میں آپ کا ریچارڈ والے چانل نہیں آتے ہیں تو آپ نے اس کو ڈاؤن کرنا ہے اور فری والے نہیں آتے ہیں تو ہلکا سا اوپر کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو ہلکا ہلکا کرنا ہے کوئی ملک کی زیادہ نہیں کرنا ہے اگر آپ زیادہ کر دیتے ہیں تو آپ کا جو ڈش ہے جو چل رہا ہوتا ہے وہ بند ہو جائے گا لیکن اس میں اگر آپ کے کچھ ہی چانل نہیں آرہے ہیں کہنے کے ملکے کچھ چانل آتے ہیں کچھ چانل نہیں آتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کول پر اپنے یہ چیز دیکھ لینے ہیں دکھات لینے ہیں اپنے گھر پر ایسے کہنے کا ملکہ ایک بندہ نیچے کھڑا کر دیا ایک بندہ اوپر اگر آپ کے پیڑ چانل نہیں آرہے تو پیڑ چانل والی سائٹ چھیل نہیں ہے اپنے فری چانل نہیں آرہا تو فری چانل والی سائٹ اپنے شیل نہیں ہے اگر یہ دونوں چھیلنے کے بعد میں نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے اپ ڈاؤن کا جو میں نے بتایا وہ چیز آپ چیک کر سکتے ہیں بکس کو میں نے آن کیا ہے ٹی وی کو بھی آن کر دیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے ہمارا جو ٹی وی ہے آن ہو رہا ہے اور یہ جو ٹی وی ہے انڈرویڈ ٹی وی ایک تو ان کو انڈرویڈ ہونی میں ٹائم لگتا ہے اور اس میں آپ کو ایچ ڈی ایم آئی اور ای وی پر کیسے لے کر کے آنا ہے یہ چیز آپ نے دھیان میں لگ لینے ہیں ٹھیک ہے جی ایچ ڈی ایم آئی اور ای وی پر سب سے پہلے آپ کو ٹی وی کا ریموڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹی وی کا ٹی وی جو ریموڈ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس میں آپ نے ریموڈ میں ایک انپوٹ یا ای بی یا سورس یا ایچ ڈی ایم آئی یہ تین چیز آپ دھیان میں رکھ لینا ای بی انپوٹ سورس ایچ ڈی ایم آئی کوئی بھی ان میں سے لکھا ہوگا تو آپ نے اس والے بٹن کو پریس کرنا ہے ایسے انپوٹ لکھا تھا تو اس میں میں نے انپوٹ پہ کلک کیا ہے اور ایچ ڈی ایم آئی پر آ جانا ہے اگر آپ کا تین کلر کا کوئی بھی لیڈ لگا ہے ٹی وی سے باکس سے اٹس تو آپ نے اے بی سیلیکٹ کرنا ہے لیکن میرا ایچ ڈی ایم آئی ہے جو کی چوڑی کیبل دیکھ رہا ہے بلیک کلر کی اس کو ایچ ڈی ایم آئی کیبل بولتے ہیں تو اس کو میں ایچ ڈی ایم آئی ڈی ایم آئی پہ میرا نہیں لگا ہوا ہے لیکن دوارا اینپوٹ پہ پریس کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ایچ ڈی ایم آئی ڈو پر پر پہ لگ کر کے مجھے اوکے کرنا ہے تو میرا جو ٹی بی ہے ایک سو ایک پرشنٹ چل جاتا ہے اگر ایک پرشنٹ میرا ٹی بی نہیں چلتا ہے تو ایچ ڈی ایم آئی بے پروبلم ہو سکتے ہیں اور یہاں جو ٹی بی کا جو چیک ہوتا ہے اس میں پروبلم ہو سکتے ہیں اب یہاں پر آپ نے ٹرانسفورٹر کھول لیں گرین اور ریڈ بٹن پریس کرنا ہے سیٹ اپ بکس کے سامنے اور اس کے بعد میں یلو بٹن پریس کرنا ہے یہاں پر جیسے یلو ٹرانسفورٹر انفرمیشن کے لیے آ رہا ہے یلو بٹن پریس کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کو جو ٹرانسفورٹر ہے سب ہی گرین ہونے چاہئے اگر آپ کیاں پر کوئی بھی ٹیکنیسن آتا ہے لگانے تو یہ چیز اگر وہ چیک نہیں کرتا تو آپ نے چیک کر لینا یہ سب ہی گرین ہونے چاہئے ایک ٹرانسفورٹر ہوتا جو ریڈ رہتا ہے جو کہ سب سے لاشٹ میں آپ دیکھ رہے ہوں گیارہ ساس سو پچاس یہ ٹرانسفورٹر کہیں دیا جاتا ہے بیچ میں جرور نہیں ہے اسے لاشٹ میں ملنا ہے کہیں بھی مل جاتا ہے لیکن یہ ریڈ رہے گا ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس طریقے سے یہ سارا کچھ چیک کرنے کے بعد میں اور آپ نے اپنے من پسند جو چینل آپ دیکھتے ہیں ڈیلی بیسز پہ وہ بھی آپ نے چیک کر لینا ہے اگر آپ نے یہ سب ہی چینل سب کے چینل رہا ہے تو آپ کا ڈیس ایک دم فرفیکٹ لگایا ٹھیک لگایا تو گائز یہ سارا کچھ آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ سکسی میں جوڑکتا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو چینل پہ پہلی وارا ہے چینل کو سبسیلیب جو کرنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو تپتہ کلیے تینک یو ٹاڈا بائی بائی